بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامی اقلاف راہ کے ساتھ محفت خار کا آدمی کوئی مانے یا نہ مانے مگر لگتا ہی ہوئے کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ نے تہیہ کر لیا کہ فیضاباد دھرنا کے ماسٹر مائنڈ کا سراغ لگا کر رہیں گے اور اس کو صدا دلا کر رہیں گے سپریم کورٹ میں جو فیضاباد دھرنا کیس کی سماعت ہوئی وہ سنیری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے بہتر تو یہ ہوتا کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ اس سماعت کو ٹیلیویجن پر نشر کرنے کی اجازت دیتے تاکہ قوم دیکھتی کہ جو محلاتی سادشی ہیں وہ کیا ہوتی ہے اور جو ناملوم ہیں یا خفیہ طریقے سے دباؤ ڈالے جاتے وہ کیا ہوتے ہیں یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا کیس ہے جس کے اندر بہت پردہ نشینوں کے نام ہے جو آہستہ آہستہ ریویل ہو رہے ہیں اور اسے کنیکٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں الیکشن کمیشن تاریخ اللہ بیگ اور کچھ ادارے کے ہم لوگ بہت سارے لوگ اس سے کنیکٹڈ ہیں تو بہت سارے ریمارکس آج ہوئے بہت ساری باتیں سامنے آئیں کچھ نئی باتیں سامنے آئیں ہیں اور اس پوری سماعت کے بعد لگتا ہے یوں کہ جنرل فیض عمید کی اب خیر نہیں ہے ان کے گرد تو گھیرا ہو گیا تنگ لیکن کیا ان کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ اس کی بھینٹ چڑھے گئے تاریخ اللہ بیگ کے حوالے سے بہت بڑا کوئیسٹن مارک آ گیا ہے لیکشن کمیشن کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ سپریم کورڈ نے ریجیکٹ کر دیا ہے تو تحریک اللہ بیگ کہاں سٹینڈ کر رہی ہے کیا تحریک اللہ بیگ جو ہے وہ پابندی کی زد میں آ سکتی ہے ان کے لیے ایک ریڈ سرکل جو ہے وہ لگ گیا ہے اس کے علاوہ چیئرمنٹ پیمرہ کی نوکری خطرے میں پڑ گئی ہے بہت سارے لوگ اس کیس کے اندر انوالو ہیں تو ویسے آج کا دن جسٹس قاضی فائزہ کے نام ہے اگر یہ کہا جائے کہ وہ آیا اور چھا گیا تو کوئی غلط نہیں ہوگا اور یہ نظر آ گیا کہ یہ قاضی جو ہے یہ ٹلنے والا نہیں ہے اور یہ کوئی نہ کوئی قدر پجاب بیچ چند چڑھا کے جائے گا تو یہ چند چڑھا کے جائیں گے اور چند اللہ کرے وہ خیر کا ہو اس کے علاوہ ایک دوسری بڑی خبر ہے اس کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ کیا کیا کوٹ میں ہوا بہت سارے لوگ آپ کو بتا چکے ہیں تو کچھ آہ سائٹ سٹوری میں بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن ایک بڑی خبر یہ ہے کہ اڈیالا جیل سے فرار کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا تو اڈیالا جیل میں بہت سے لوگ قید ہیں بہت سے آہ پیشاوار قاتل آہ صدای موت کے قیدی آہ بہت سے لوگ آہ افغانی بھی قید ہے آہ جنہوں نے بہت بڑی 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 وارداتیں کی ہیں آج آہ دخواست کی گئی حکومت کو کہ سٹھ سٹھ افغانی اڈیالا جیل میں بند ہیں ان کو آہ ملک بدر کیا جائے تو کیا یہ فرار کا منصوبہ ان افغانیوں نے بنائے ہوا تھا یا پیشاوار قاتلوں نے بنائے ہوا تھا یا کوئی چون ڈکے ڈاکو آہ یا پولٹیکل قیدی کیا ان میں سے کسی نے یہ منصوبہ بنائے ہوا تھا تو آپ پریشان نہ ہو آپ کو ایک خبر نے آہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چوکا دیا ہوگا اور وہ خبر تھی عمران خان صاحب کو زہر دینے کی سادش کی گئی ہے تو اس فرار کا تعلق عمران خان صاحب کی زہر دیے جانے کی سادش کے ساتھ ہے کیونکہ آہ ایک سٹوری تو آپ کو پتا چل گئی ہے کہ وکیل نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان کو زہر دیا جا رہا ہے اور آہ پھر وہی وکیل صاحب جو ہے وہ بیک آؤٹ کر گئے یو ٹرن لے گئے لیکن کہانی کا دوسرا حصہ بھی باقی ہے کیونکہ آہ جس کے لیے ساری بھونت کی گئی تھی وہ تو آہ بے خبر رہا اور بے خبری میں اس نے آہ وہ جو پلان تھا اس پہ عمل کرنے کوشش کی اور پکڑا گیا یہ ایک پوری کہانی آپ کو بتاؤں گا لیکن تیسری خبر آپ کو بتاتا ہوں کہ آہ نواز شیف جو ہے آہ وہ مکمل طور پر چھا گئے آہ پچھلے چومیس گھنٹوں میں نواز شیف نے بہت بڑی بڑی ایکٹیویٹی کیا ہے پائٹی کا جلاس مرکت کیا آہ آہ آج سے مسلمنی لوگوں نے درخواستیں وصول کرنا شروع کر دی ہیں امیدواروں کی اور آہ بلوچستان کی جو باپ پائٹی ہے اور وہاں کے جو الیکٹیبل ہیں آہ ان کے ساتھ آہ نواز شیف کا رابطہ ہو گیا ہے اور مسلمنی لوگ جو ہے وہ بلوچستان سے الیکٹیبلز کو لینے کے لیے تیار ہو گئی ہے اور باپ پارٹی کے لوگوں کو بھی آہ مسلمنی نون میں زم کیا جا رہا ہے تو مسلمنی نون کی بلوچستان میں آہ جو سیاسی پوزیشن ہے وہ مضبوط ہونے کا قویم کار ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شیف نے عمران خان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے آہ پارٹی جلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صرف اپنی حلیف جماعتوں سے رابطے کیا جائیں گے لیکن اس کا ایک اور بڑا اہم پہلو سامنے آیا ہے وہ آہ ہے آصف علی درداری صاحب کی اچانک آہ ایک بہتی فلمی قسم کی انٹری ہوئی ہے پہلے انہوں نے کہا جی شباز شیف کو ہم نے وزیراد منایا لیکن اس نے کامی کوئی نہیں کیا پھر انہوں نے کہا کہ نواز شیف کو میں چوتھی بار وزیراد منایا بنے دو گا تو یہ دو بڑی بڑکے انہوں نے مار دی ہے اور جس سے لگتا یوں ہے کہ زرداری صاحب نے آہ بھی الیکشن کمپین شروع کر دی ہے مسلم لینوں نے تو شروع کر رہی چکی ہے گو کہ ابھی الیکشن کی ڈیٹ افیشلی اناؤنس نہیں ہوئی اور اس بات کا امکان ہے کہ کل اس کے اوپر کوئی دیٹ سامنے آ جائے گی لیکن آہ آسمان زرداری کیا بیان کو بہت سے لوگ بہت سنجیدہ لینے کوشش کر رہے ہیں زرداری صاحب نے کہا کہتا ہے اور کیا زرداری صاحب نواز شیف کو چوتھی بار بدر بننے سے روک سکتے ہیں کیا زرداری صاحب جو ہے وہ آہ اپنے سیاسی مخالفین کو آہ جو ہے وہ تَف ٹائم دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ہر جماعت کا حق ہے اور آہ پاکستان کے در سیاست کا طریقہ کار ہے وہ محالفین کی خامیہ نکال کر آہ ان کو ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے یا ان کے اوپر سیاست کرنا ہوتا ہے پاکستان کے اندر سیاست کا چلن یہ نہیں کہ اپنی کار کردگی کی بنیاد میں ووٹ مانگا جائے یا تو لوگ کار کردگی کی بنیاد میں ووٹ نہیں دیتے یا ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کار کردگی ہے اگر کار کردگی کی بنیاد پر ووٹ ہوتے تو دو اہرہ اٹھارہ کے الیکشن میں آہ نواز شیف کلین سویپ کر جاتے کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ اچھا تھا لیکن آہ اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان کے اندر بہت سی طاقتیں جو کہ انتہابات میں بہت زیادہ انفلنس رکھتی ہیں انہوں نے نواز شیف کو آہ جو ہے وہ اقتدار میں نہیں آرے دیا اور عمران صاحب اقتدار میں آگے تو اب جو ہے وہ نواز شیف نے آہ یہ فیصلہ کیا کہ کوئی نیا منشور کوئی آٹ آف دی باکس آہ سلوشن تلاش کرنے کوشش کی جا رہی ہے آہ مسلمی نون جو وہ کوئی نیا بیانیاں جو کہ پوزیٹیو ہو اور مخالفین کے حوالے سے نہ ہو آہ اس کے اوپر گوھر کیا جا رہا ہے تو یہ بڑی پوزیٹیو بات ہے آہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ صاحب کو بھی اگر سیاست میں ری انٹر ہونا تھا تو ان کو یہ نواز شیف کو اور شواز شیف کو برابلہ کہنے کی بجائے کوئی نیا موڈر لے کے آنا چاہیے تھا بلاول موڈر سے بڑی امیدیں ہیں لیکن وہ اب بیک سیڈ لے چکے ہیں اور میرے خیال ان کے پاس بھی آہ کوئی نیا منشور نہیں ہے یا ہو سکتے آنے والے دنوں میں آہ کوئی بڑا بلاسٹ بلاسٹ کریں تو پوزیٹیوٹی کے ساتھ سیاست میں انٹری جو ہے آہ وہ ہونی چاہیے اور وہ نواز شیف نے کی ہے زرداری صاحب کی جو انٹری ہوئی ہے وہ پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ نہیں ہوئی وہ نیگٹیو نوٹ کے ساتھ ہو رہی ہے تو مسلمین نون کے یاد ساتھ کوئٹہ پہنچے ہوئے ہیں اور وہ باپ پارٹی کے رہنماؤں سے آہ یعنی ان کے گفتگو ہو رہی ہے اور لیکٹیبل کے ساتھ بھی انہوں نے بات کی ہے اور بلوچستان میں جو ہے مسلمین نون میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہے آہ وہ شامل ہونے کے لیے تیار ہے کیونکہ آہ بلوچستان کے لوگ یا بلوچستان میں جو آہ پولٹیکل ایلیٹ ہے وہ جس جانب جاتی ہے آہ اس سے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ آہ چونکہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ہولڈ سمجھا جاتا ہے اور وہاں کے جو مقامی سیاستدان ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیرے اثر سمجھا جاتے ہیں تو جس پارٹی کے ساتھ وہ جاتے ہیں اسے اقتدار میں آنے والی پارٹی سمجھا جاتا ہے تو دو آہر اٹھارہ میں آہ نواز شکی وہاں پہ حکومت ختم کی گئی تھی اور دو دار سترہ میں کی گئی تھی اور وہاں پہ آہ باپ پارٹی بنی تھی اور باپ پارٹی جو ہے وہ پھر امران خان کو سپورٹ کرتی رہی اور پیپل پارٹی کو سپورٹ کرتی رہی تو امران خان سب پھر اقتدار میں آئے لوگوں نے دیکھا کہ ان کو وہاں پہ کافی آہ یعنی سپورٹ ملی بلوچستان کو الیکٹیبل کے حوالے سے آہ ریڈرویشن ہے لیکن بلوچستان کے اندر آہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ الیکشن لڑنے کے قابل ہوتے ہیں کیونکہ وہاں نظام کچھ اس قسم کا ہے عام آدمی وہاں پہ الیکشن لڑنا اس کا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اب چوتھی بار نواز شیف صاحب کو زرداری سب کیسے روکیں گے اس کا انہوں نے طریقہ بتانا ہے تو وہ طریقہ اس کا اتظار کرتے ہیں اس کے علاوہ افغانیوں کے لیے آج بڑا بھاری دن تھا کیونکہ آج سے پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے ان لوگوں کی جن لوگ کے پاس آہ پاکستان کے ڈاکومنٹس نہیں ہے شناختی کارڈ نہیں ہے یا ورکنگ پرمنٹ نہیں ہے یا کوئی اور اس طرح کا آہ جو پاکستان میں آہ مقیم ہونے کے حوالے سے ڈاکومنٹ ہوتا ہے ان کے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے لیکن اطلاعات یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے جن کے پاس آہ ورک پرمنٹ ہے یا آہ ان کے پاس پاکستان میں رہنے کے لیے ڈاکومنٹس ہیں تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے آج ویسے پاکستان کے مختلف شہروں میں کراچی پشاور رالپینڈی گوجرہ آہ مندرہ اور آہ ڈی جی خان یہاں بہت بڑے پیوانے پر گرفتاریاں ہوئی ہیں اور لوگوں کو اٹھا اٹھا کے کیمپوں میں متقل کیا جا رہا ہے ابھی جلو میں نہیں ڈالا جا رہا جلو میں میں نے کہا کہ سٹھ سٹھ قیدی موجود ہے افغانی ان کے لیے کہا کے کہ ان کو ملک بدر کر دیں تو پیول پارٹی نے بھی سیاست تو شروع کر دی ہے آہ ڈنگا بچ گیا ہے اور غیر ملکیوں کی بے دخلی کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے اور یہ درخواست جو ہے وہ پیول پارٹی کے فرطاللہ بابر نے دائر کی ہے اور آہ سابق ایم اے نے موسن داور انہوں نے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی ہے اور اس میں سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل ہے تو بنیادی طور پر یہ تین جماعتیں بنتی ہیں آہ آہ فرطاللہ بابر کا تعلق پیول پارٹی سے ہے مشتاق جو ہے وہ جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں اور موسن داور جو ہے وہ ان کی انڈیپینڈنٹ جماعت ہے تو اس درخواست میں کہا گیا کہ نگران حکومت نے آہ پاکستان سے بڑے پیمانے پر افغانیوں کو بدخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے کو غیر قرونی قرار دیا جائے کیونکہ پاکستان میں جن کی پیدیش ہوئی شہریت ان کا حق ہے جن شہریوں کے پاس قرونی دستاویز ہے ان کی بے دخلی غیر قرونی ہے تو ایسے حکومت نے تو کہا ہوا ہے کہ جن کے پاس دستاویز آتا ہے ہم کسی کو نہیں نکالے گئے اور نہ نکالا جا رہا ہے لیکن پولیس اور بقامی انتظامیاں جو ہے وہ یہ سازش کر رہی ہے کہ مختلف شہروں میں افغانیوں نے بڑے بڑے کاروبار قائم کر رکھے ہیں تو ان کو آہ ڈرائیا جا رہا ہے مساجد سے اعلان کی جا رہا ہے کہ آہ چاہے آپ کے پاس کارڈ ہے نہیں ہے ڈاکومنٹس ہیں یا نہیں ہیں آہ نکل لو بس بنا تاری خیر نہیں تو ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے تو ان کے لیے میرا خیر ہے آہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر ایکشن لینا پڑے گا اب تک جو ہے تقریباً آہ ایک لاکھ آہ چالیس ہزار سے زائد لوگ جو ہے وہ رضا کرنا طور پر ملک واپس جا چکے ہیں اب ایسے یہ کوئی بڑا مشکل مرحلہ نہیں ہے آہ یہ جو لوگ مایگریٹ کر کے واپس جا رہے ہیں یہ افغانستان جاتے ہی پاکستان کے لیے ویزا اپلائی کریں یہ فوراں واپس آج آ سکتے ہیں ان کے لیے کو پرابلم نہیں ہے پتہ نہیں آہ زیادہ خوف و راج کیوں پھیلا ہوا ہے آہ ظاہر ہے یہ آہ چونکہ پاکستان کی ایک پولیسی ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ ایک دفعہ تمام لوگ جو ہے پاکستان سے باہر جائیں اور دوبارہ ان کی ڈاکومنٹیشن ہو تاکہ پندہ جلے پاکستان کے اندر آہ کتنے غیر ملکی ہیں اور ان کا کنڈکٹ کیا ہے تو غیر قرونی طور پر مقیم افراد کو آہ پاکستان کے مختلف شہروں میں کیمپو میں منتقل کیا جا رہا ہے آہ آہ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جڑوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جسٹس عرفان سادد تو یہ سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس ہیں ان کو الیویٹ کیا گیا ہے اور ان کو سپریم کورٹ کے جڑوں کے پینل میں شامل کیا ہے تو سپریم کورٹ کے اندر جڑوں کی آہ تعداد تھی آہ وہ مکمل ہو گئی ہے اسی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی کہ غیر قرونی غیر ملکیوں کی بدخلی آہ جب روکی جائے اب غیر قرونی طور پر جو مقیم ہے غیر ملکی ان کی بدخلی تو روکنا ممکن نہیں ہے اور اگر وہ ان کے پاس ڈاکومنٹ ہے تو ان کو یہاں سے واپس بھیجنا بھی درست نہیں ہے آہ ڈاکومنٹ کے ساتھ تو آج سپریم کورٹ میں فیضا بات درنا کیس کے والے سے سماعت ہوئی اس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ ودارت دفاع اور انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے جو نظر سانی کی درخواستیں دائر کی گئی تھی وہ واپس لینے کی ویسے خارج کر دی گئی ہیں اٹارنی جنرل نے آہ یہ وعدہ کیا کہ حکومت انکوائری کمیشن قائم کرے گی اور اس کے لیے سفارش کریں گے اور انہوں نے انکوائری کمیشن کے قیام کا نوٹیفکیشن پیش کرنے کی محلت مانگی ہے آہ حکم نامے میں یہ بتایا گیا ہے کہ سامک چیئرمین پیمرہ اب سارا ہم سے پوچھا گیا ہے کہ آپ فیضاباد دھرنا فیصلے پر رنجیدہ کیوں ہیں تو انہوں نے اپنے فیصلے میں ایک پیرا گراف کی نشاندہی کی ہم نے ان کی ذات سے متعلق کوئی اپدرویشن نہیں دی تھی فیصلے میں اپدرویشن پیمرہ اٹھارٹی سے متعلق تھی اب سارا علم سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے الزام انکوائری کمیشن میں متعلقہ شخص کی موجودگی میں دور آئیں گے جس پر انکوائری کمیشن میں بیان اور خود کو جرہ کے لیے پیش کرنے پر انہوں نے رضا مندی دکھائی ہے یہ میں آپ کو یہاں پہ روکتا ہوں یہ کیونکہ تحریر حکم نام ہے اس میں جو جب سماعت ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت جو ڈی جی سی تھے جنرل فیض امید آہ وہ ان کے اوپر دباؤ ڈالتے تھے اور ان سے آہ بند چینل کو کھلوانے کے لیے کہتے تھے کیونکہ فیضاباد دھرنا جب ہو رہا تھا تو اس وقت ایک چینل تھا نائنٹی ٹو اور اس نائنٹی ٹو چینل کے اوپر فیضاباد دھرنے کے چھرکا کی لائیو کوریج کی جاری تھی اور ان کے لیے آہ یعنی آہ ان کو سپورٹ کی جاری تھی آہ یہ نظر آہا تھا کہ وہ انکرج کر رہے ہیں اور آہ اسی چینل کی جانب سے وہاں پہ کھانا بھی تقسیم کیا جارہا تھا تو ظاہر ہے کہ یہ اس وقت ریاستان نے سمجھا کہ آہ اس چینل کے نشریات بند کر دی جائیں پھر کچھ چینل کی نشریات جو ہے وہ ان علاقوں میں بند کرائی گئی جو کے آہ ملٹری کے زیرے اثر ہے اور وہ چینل جو ہے وہ پوزیٹیو رپورٹنگ کر رہے تھے آہ جن میں جی اور ڈان شامل تھے تو اس وقت یہ جو ساری کھچڑی پاکری تھی آہ اس کے والے سب سار علم صاحب نے ہی کہا تھا کہ اس میں آہ جو ہے وہ اس وقت کے جی ڈی جی سی جنرل فیاد عمیدہ ہے وہ ان کو اوپر پریشر ڈالتے تھے تو اس لیے عدالت نے کہا کہ وہ کیا یہ بیان جو ہے وہ ان کو آری کمیشن کے سامنے دیں گے تو انہوں نے آہ بقیدہ یعنی کلمہ پڑھ کے کہا کہ میں آہ ان کے سامنے بھی یہ بیان دینے کے لیے تیار ہوں آہ تریقلہ بیک کے جو سربراہ تھے حادم رزیوی صاحب ان کا بھی نام آہ اس میں آیا اور الیکشن کمیشن کا بھی ذکر ہوا تو یہ چار پانچ لوگوں کے اوپر بہت زیادہ اور جنرل فیض عمید کا نام بھی آتا تھا کیونکہ اب سار علم صاحب نے بتایا تھا کہ جب انہوں نے وہ آہ نائنٹی ٹو چینل بند کیا آہ انہوں نے آہ اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض عمید کی کال آئی تھی کسی چینل کو کھول دے تو یہ انہوں نے انفلوینس کرنے کوشش کی تھی اور اس معاملے پوری طرح انوالو تھے تو اس کیس میں جو اہم نکات تھے وہ کیس کی سماعت کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آٹھ دس مین نکتے ہیں آہ سب سے پہلے جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ جو حکومت نے کمیٹی بنائی ہے آہ فیکٹ فائنڈ کی آہ حوالے سے جو میں نے بھی آپ کو خبر دی تھی کہ الیکشن کمیشن نے ایک رپورٹ جمع کرائی ہے جس میں آہ یہ کہا گیا تھا کہ تحریکل لبیک کے اوپر فارن فنڈنگ لینے کا الزام ثابت نہیں ہوتا پہ پندرہ ایک لاکھ روپے لیے تھے انہوں نے آہ لیکن وہ جو ہے وہ کوئی بہت بڑا بڑی رقم نہیں ہے تو اس لیے الیکشن کمیشن جو ہے آہ وہ آہ تحریکل لبیک کو کلیرنس چٹ دے رہا تھا تو اس پر جیج صاحب جو انہا آج خاص سے برہم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے نزدیک پندرہ لاکھ کو رقم ہی نہیں ہے اور غیر کر انہوں نے فنڈنگ ایک روپے کی بھی ہو تو آہ ایکشن ہونا چاہیے اب اس کیس کی سماعت جو اب پندرہ نومبر کو ہونی ہے اور آہ اس سے پہلے حکومت نے انکوائری کمیٹی بنانی ہے انکوائری کمیشن بنانا ہے اور اس کمیشن کی جو رپورٹ ہے نوٹیفکیشن ہے وہ کوٹ میں جمع کرانا ہے تو جو مجموعی طور پر سماعت کی ہے چیف جسٹس آہ قاضی فائزہ نے فیضاباد دھرنا کیس کے حوالے سے آہ وہ بڑی زبردست سماعت ہے اور اس میں کئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں اور آہ یہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو فیضاباد دھرنا ہے آہ اس میں بہت ساری طاقتیں انوال ہوئے ہیں اور عدالت نے جو اپنا فیصلہ دیا تھا اس فیصلے پر عمل درامت کرانے کی خواہش رکھتی ہے اس فیصلے کے مطابق آہ جو آہ غیر سیاسی لوگ تھے انہوں نے اس کے اندر جو آہ اپنا پارٹ پلے کیا آہ اس کے اوپر عدالت چاہتی ہے کہ ان کو سزا دی جائے آہ یہ میرا اپنا تجزیہ ہے اور آہ بات جو ہے اس طرف آگے بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آہ طریقہ لگ بات پاکستان اس کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے آہ کیونکہ فارن فرنڈنگ کا الیکشنگ مشن یہ قرار تو کر رہا ہے کہ پندرہ لاک لیے آہ تو اسی بنیاد پر پابندی کی سفارش بھی ہو سکتی ہے انہیں کال ادم بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ آہ چیرمنٹ پیمرہ موجودہ سلیم بیک ان کے آہ ان کی نوکری بھی جا سکتی ہے اور جنرل فیض عمید کی آہ کے حلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے میں آپ کو اڈیالا جیل سے فرار کا منصوبہ بتاتا ہوں کہ کیا ہوا آہ یہ بڑا دلچسپ قسم کا منصوبہ ہے آپ کو یاد رہو گا کل عمران خان صاحب کے وکیل آفتہ باجوا عمران خان سے مل کے جیل سے باہر آئے باہر آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان کو زہر دیا جا رہا ہے وہ یہ بیان دے کے سجے کبی ہو گئے تو شور مچ گیا عمران خان کو زہر دیا جا رہا ہے اور جناب دھوڑے لگ گئی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت لوگ جو ہے وہ آہ پریشان ہوئے کیونکہ الزامات بڑے سنگین تھے اور آہ اس کے بعد عمران خان صاحب کے پیڈ میں در شروع ہو گیا عمران خان صاحب جو ہے وہ در سے تڑپنے لگے ڈاکٹر بلا لیے سجے کبی یا دروں ڈاکٹر او دروں ڈاکٹر ڈاکٹر نے چیک کیا عمران خان صاحب کو تو ان کو کوئی بیماری نکلی نہیں انہوں نے کہا کہ بیماری تو ان کو کوئی نہیں ہے اور لیکن چونکہ باہر یہ بات پھیل چکی تھی کہ انہیں زہر دیا جا رہا ہے اور یہ بھی خبر جو ہے وہ اندر سے باہر آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب در سے تکلیف سے یعنی دھورے ہوئے جا رہے ہیں بعض دوستوں نے ویلوگ کی ہے کہ عمران خان صاحب کی خوف کے مارے حالت خراب ہو گئی ہے تو ان کو موشن لگے اب یہ بات ادرائی تفنن تو کی جا سکتی ہے کہ ان کو خوف کے مارے موشن لگے اور شاید ان کو یہ شبہ ہو کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے تو ان کے پلیٹلٹ گر گئے ہیں یعنی جو نواز شیف کے ساتھ عمران خان صاحب کے دورے کمہ میں ہوا تھا ان کو سلو پوائزننگ کی گئی ان کا پلیٹلٹ گر گئے تو عمران خان صاحب نے بعین وہی اسی فارمولی کو پناتے ہوئے جیل سے باہر نکلنے کا منصوبہ بنا لیا پلین یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے وکیل باہر جا کے کہیں گے کہ زہر دے دیا گیا وہ انہوں نے کام کر دیا ادھر عمران خان صاحب بیمار پڑ جائیں گے رولا پہ جائے گا اس کے بعد عمران خان صاحب کو جیل سے باہر کسی ہسپنل میں چیک کرانے کے لیے کہا جائے گا اور پھر ان کو وہاں پہ ان کا پلیٹلٹ گرانے کی بات کی جائے گی کہ ان کا پلیٹلٹ گر گئے ہیں تو ان کو جیل سے نکال کے ہسپتال میں رکھا جائے گا جس طرح نواز شیف کو نیب کی خراست سے نکال کر سرس ہسپتال میں منتقل کیا گیا تھا تو اس وقت کی حکومت بھی اس بات پر دباؤ کا شکار ہو گئی تھی کہ کہیں کہ نواز شیف کہیں جیل میں آہ ان کی بہت واقعہ نہ ہو جائے کیونکہ ان کے بھی پلیٹلٹ گر گئے تھے تو اسی طرح عمران خان صاحب کا بھی پلین این اس کے مطابق تھا کہ وکیل کہے گا زہر دیا جا رہا ہے عمران خان صلی اللہ علیہ وسلم میں پیجن گے لیکن وہاں پہ معاملہ کچھ اور نکلا اور دکٹر نے کہا کہ یہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے پیٹ میں کوئی خاص گڑبر نہیں ہے معمولی کھانے سے جو ہو جاتی ہے جو یہ ظاہر کر رہے یہ ہیں کہ پیٹ میں درد ہے تو اب درد جو ہے وہ جسم میں کسی جسم میں بھی آپ شکایت کریں تو اس کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکتا ہے کیونکہ درد جو ہے آہ وہ ایک آن دیکھی قسم کی ایک چیز ہے جس طرح ہوا محسوس کی جا سکتی ہے پکڑی نہیں جا سکتی دیکھی نہیں جا سکتی اس طرح درد بھی نہ پکڑا جا سکتا ہے نہ دیکھا جا سکتا ہے محسوس کیا جا سکتا ہے تو عمران خان صاحب یہ محسوس کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ مجھے درد ہے تو اب جیل کے اندر عمران خان صاحب کو جو فسلیٹیز دے گئی ہیں ان میں ان کے پاس آٹھ کمرے ہیں نو ڈاکٹر ہیں تو انہوں نے پھر ظاہرہ پالیال میں انہوں کے جناب ادھر آو تانوچیک کریے اور پھر ان کو دس ٹیلیون چینل بھی دکھائے جاتے ہیں جن میں نیجی ٹیوی چینل بھی شامل ہیں اور باقی تو ان کے پاس ان کو کھانا پکانے کے لیے بھورچی دیا گیا ہے انہیں عام قیدیوں کا کھانا نہیں دیا جاتا چیر میں پی ٹی کی خواہش کے مطابق ایک الگ سے بھورچی ہے جو ان کی مرضی کا کھانا پکا کر انہیں دیتا ہے اور اس کے پیسے پی ٹی بھرتی ہے اور پی ٹی کے وکیل یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم مہینے کا چالیس پچاس دار عمران خان کے کھانے کے لیے جمع کراتے تو عمران خان کے لیے باہر سے پکا پکایا کھانا نہیں مگا جاتا ہے بلکہ جیل کے اندر بھورچی کھانا بناتا ہے اور یہ کھانا جو ہے وہاں کے ڈاکٹر چیک کرتے ہیں اور پھر بریز کو دیا جاتا ہے تو اتنی زیادہ حفاظتی قدمات کے بعد بھی جو ہے اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے تو پھر اس کے پیچھے ایک ہی معاملہ تھا کہ جیل سے باہر نکلا جائے اور تو کوئی راستہ ہے نہیں عمران خان کوئی علم ہے کہ سائفر میں جو ہے ان کو سزا ہونے والی ہے اور نو مہین میں ان کی گرفتاری ہونے والی ہے تو اس سے پہلے پہلے وہ بیمار ہو کر جیل سے باہر نکلنے کا پلان بنا چکے تھے لیکن وہ جو وکیل صاحب ہے وہ دو چار گھنٹے بعد ہی اپنے بیان سے یوٹرن لے گئے کیونکہ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ سارا کیا ماجرہ یہ کیا طریقہ کار ہے وہ استعمال ہو گئے آفتاب باجوا انہوں نے آکے شور مچھا دیا کہ عمران خان نے انہیں کہا اور ان کو کہا گیا تھا بعد میں اس نے آہ وہ بیان دیا کہ جی مجھے غلط فہمی ہوئی ہے غلط فہمی نہیں ہوئی تھی اس کو جو بتایا گیا تھا اس سے بارہ کہ وہی بتایا تھا یہ پلان کا ایک پارٹ تھا لیکن وہ جو اس کا بیان واپس لینا ہے اس نے ساری کہانی کھول دی اب کہانی کا ایک کردار باجوا تھا جو کہ اپنے بیان سے مگر گیا ہے دوسرے کردار عمران خان صاحب تھے جو اپنے کردار کے مطابق ایکٹنگ کر رہے تھے لیکن وہ ان کو جیل سے باہر نہیں لی جائے گیا انہوں نے بڑی بڑا شور مچھا ہے کہ مجھے جو ہے وہ پیمز لے جائیں مجھے باہر لے جائیں مجھے بڑی تکلیف ہے میرے ایکس سے رہے کر رہے انہیں کہا جی آپ سارا کا میتھے ہو جائے گا اور ہم نے چیک کر لی آپ کو انیشلی کوئی بیماری نہیں ہے تو یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ میدے میں درد کا بہانہ بنا رہے تھے اور آہ ان کا خیال تھا کہ آہ باہر اب تک جو اب قیامت برپا ہو چکی ہوئی کہ وہ وکیل نے جا کے بیان دے دیا بتایا گیا تھا لیکن انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وکیل بیک اوٹ کر چکا ہے تو وہ جو ڈراما ہے وہ کل رات تک جاری رہا لیکن وہ پلان جو ہے وہ نکام ہو گیا اس وکیل کے بیک اوٹ ہونے کی ویسے وکیل اگر اپنے بیان پر کھڑا رہتا تو ممکن ہے عمران خان صاحب کیوں پھر جیل سے باہر لاکر کسی اور جگہ چیک رہا جاتا کیونکہ یہ دباؤ بڑھ جاتا یہ خبریں میڈیا میں پھیلائی جانے والی تھے کہ عمران خان کی جیل میں حالت خراب ہو گئی ہے لیکن وہ وکیل جو ہے وہ بیک اوٹ کر چکا تھا تو اس لیے اس کو ریلیٹ نہیں کیا جا سکا تو یہ پلان جو کہتے ہیں نا تی تو ہوتی رہ گی تی نا تی مکھی بیان گیا یہ پلان ہو گیا فیل کہانی ساری یہ تھی کہ عمران صاحب نے ایک راستہ تلاش کہہ لیا تھا جیل سے باہر نکلنے کا وہ ان کا منصوبہ کامیاب نے ہوا آہ وہ عدالتی عمل کے ذریعے کرونی عمل کے ذریعے فیلحال باہر آنے کی پوزشن میں نہیں ہے اور ان کو نہ باہر جانے کی پیشکش کی جا رہی ہے نہ ان کو ملک چھوڑنے کی پیشکش کی جا رہی ہے ان کے لیے آہ یعنی جو ذرائع ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آہ ان کو ان کے جو کیسز ہیں ان میں ان کی صدا کا تائین جو ہے جب تک نہیں ہوتا تب تک وہ ان کے لیے کوئی یعنی اچھی خبر نہیں آ سکتی یعنی ان کے لیے تیہ کر لیا گیا ہے کہ پیشکش کی سزا ہونی ہونی ہے تو عمران صاحب کا جو جیل سے باہر نکلنے کا منصوبہ تھا نا نوازشریف سٹائل میں وہ نکام ہو گیا نوازشریف نوازشریف ہے نا نوازشریف جس طریقے سے نیاب کی حراست سے نکلے تھے اور پھر اس کے بعد آہ یہاں سے نکل گئے اور باہر جا کر اور ان نے اپنی جان بچا لی عمران صاحب نے اسی فارمولے پہ عمل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کہتے ہیں نکل کے لیے اکل کا ہونا ضروری ہے تو بندہ پکے پہراتیں ہونا چاہیے تھے اس کے لیے ایک اور حبر ہے عمران صاحب کے بینوئی آہد مجید ان کی آج سپیشل جج اینٹی کریپشن ڈیرہ غازی خان نے زمانت منصوبہ کر دی تو بینوئی صاحب عدالت سے بھاگ گیا ہے اس سے پہلے کہ انہیں گرفتار کیا جاتا عدالت نے آہ زمانت منصوب کی تو انٹی کریپشن والے نے پکڑنے کے لیے لپکے تو پائین دور لاکھر نس گئے آہ لیہ آرازی اسکینڈل میں عمران صاحب کو یہ ہمشیرہ ہے عزمہ آہ اور ان کے بہنوئی ان کے خوالے سے تحقات جاری ہیں تو ڈاکٹر عزمہ اور ان کے شوہر آہد مجید نے عدالت سے زمانت کروا رکھی تھی لیکن وہ عدالت نے آج شوہر کی زمانت منصوب کر دی آہ لیکن وہ شوہر صاحب جو ہے وہ بھاگ گئے اور اب ان کی تلاش کے لیے انٹی کریپشن پولیس جو چھاپے مارے تو وہ کہتے ہیں جیڑا پننوں لال ہے سمجھ تو آپ گئے ہوں گے تو اب تک کے لیے تنہی اپنا گردنوں کے لوگوں بہت خیال لگے گئے